ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو دوسروں کے لیے گڑا کھوتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی اللہ تعالیٰ ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ضرور دیتا ہے تو دوستو آج کی وڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی ہی ظلم بھری داستان سنائیں گے لیکن وڈیو کی تفصیلات میں جانے سے قبل یہاں سبیروائی چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ہر نئی وڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے دوستو ایک جنگل تھا جنگل میں لومڑی رہتی تھی جس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ اتنے چھوٹے تھے کہ نہ لومڑی انہیں کہیں ساتھ لے جا سکتی تھی اور نہ ہی انہیں تنہا چھوڑ کر کھانے کی تلاش میں جا سکتی تھی کیونکہ بچے بھی چلنے کے قابل نہ تھے اور نہ ہی ماں کی غیر موجودگی میں اپنی حفاظت کر سکتے تھے وہ جب بھی غزا کی تلاش میں جاتی تو چند میٹ میں ہی واپس آ جاتی چاہے شکار ملتا یا نہ ملتا ناظرین ایک چیل روزانہ اس کے گھر پر سے گزرتی تھی وہ دن میں دو تین بار اس طرف چکر لگایا کرتی اس وجہ سے لومڑی سے جلد ہی اس کی پہچان ہو گئی وہ ایک دوسرے کی سہیلیاں بن گئی ایک دن لومڑی نے چیل سے کہا کیوں نہ تم اپنے بچوں کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ اس طرح تمہیں مجھ سے ملنے کے لیے اتنی دور سے نہیں آنا پڑے گا اور میری ایک مشکل بھی حل ہو جائے گی چیل نے کہا ٹھیک ہے مگر مشکل کون سی لومڑی نے کہا میرے بچے بہت چھوٹے ہیں اور میں انہیں اکیلا چھوڑ کر کھانے کی تلاش میں نہیں جا سکتی اگر تم میرے پاس آ جاؤ گی تو میں اتمنان سے کھانا تلاش کر لیا کروں گی چیل نے لومڑی کی بات سے اتفاق کیا اور پھر دونوں مل کر ایک ایسی جگہ ڈھونڈنے لگیں جہاں وہی کٹھی رہ سکیں تھوڑی ہی دیر میں انہیں مناسب ٹھکانہ مل گیا یہ ایک پرانا درخت تھا جس کے تنے کا کھوکھلا اتنا بڑا اور محفوظ تھا کہ لومڑی اور اس کے بچے آسانی سے اس میں رہ سکتے تھے چنانچہ چیل نے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے اس درخت کی شاہوں پر گھونسلہ بنا لیا اور لومڑی اپنے بچوں کے امراض درخت کے کھوکھلے تنے میں رہنے لگی چند دن گزرے تھے ایک دن جب کہ لومڑی کے بچے بھوکھے تھے اور وہ ان کی خوراک کی تلاش میں گئی ہوئی تھی گھونسلے میں بیٹھی چیل اور اس کے بچے بھی بھوکھے تھے اس وقت لومڑی کے بچے تنہا تھے اور ان کی حفاظت کرنے والا کوئی نہ تھا چیل کی ان پر نظر پڑی تو اس کی نیت خراب ہوگی چنانچہ اس نے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنی دوستی کی بھی برواہ نہ کی اور لومڑی کے ایک بچے کو درخت کے تنے سے نکال کر اپنے گھونسلے میں لے آئی اس نے لومڑی کے بچے کا گوشت خود بھی کھایا اور اپنے بچوں کو بھی کھلایا جب لومڑی واپس اپنے گھر پہنچی تو ایک بچے کو غائب دیکھ کر بہت پریشان ہوئی اور بچے کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑنے لگی لیکن وہ اپنے بچے کو ڈھونڈنے میں ناکام رہی اور زورو کتار سے رونے لگی اتنے میں چیل بھی اس کے پاس آگئی اور رونے کی وجہ پوچھنے لگی لومڑی دھاڑے مار مار کر اس سے لپڑ گئی اور بچے کی گمشدگی کے بارے میں بتایا چیل نے مکاری سے اسے تسلی دی گھبراو مت بچہ کہیں نکل گیا ہوگا لومڑی نے کہا ارے وہ تو بھی چلنے کے قابل بھی نہیں تو باہر کیسے جا سکتا ہے ابھی تو میں نے اسے چلنا بھی نہیں سکھایا پتہ نہیں کون ظالم اسے ہڑپ کر گیا اس کی آہو زاری پر چیل بھی دکھاوے کا افسوس کرنے لگی اگلے دن لومڑی پھر شکار کرنے چلے گی چیل اپنے گھونسلے میں بیٹھی تھی لومڑی کو اتمنان تھا کہ آج چیل اس کے بچوں کا دھیان رکھے گی مگر جب وہ واپس آئی تو پھر ایک بچہ غائب تھا لومڑی نے اسے تلاش کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی اور پھر رو دو کر چپ ہو گئی ناظرین قصہ مختصر اسی طرح چیل ایک ایک کر کے اس کے سارے بچے کھا گئی لومڑی کو دوسرے بچے کے غائب ہونے پر ہی چیل پر شک ہو گیا تھا اور اب اس کا سارا شک یقین میں بدلتا گیا لومڑی نے چیل سے کوئی شکوا نہ کیا اور سارا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا آخر کار ایک دن قدرت نے چیل کو سزا دینے کا فیصلہ کیا ہوا یوں کہ ایک روز چیل خوراک کی تلاش میں پرواز کر رہی تھی تو اسے ایک طرف سے دھوہ اٹھتا دکھائی دیا وہ جلدی اس دھویں کے پاس پہنچی تو وہاں شکاری آگ جلا کر شکار کا گوشت بھونڈ رہے تھے چیل نے جھپٹا مارا اور آگ سے کچھ گوشت اپنے پنجوں میں دبا کر لے گئی گوشت کے ساتھ چنگاریاں بھی چپکی ہوئی تھی چنانچہ گھونسلے کے تنکوں اور گھاس پھونس کو چنگاریوں سے آگ لگ گئی اور تیز ہوا سے سارا گھونسلہ آگ کی لپٹ میں آ گیا چیل اور اس کے بچے جلنے اور تڑپ تڑپ کر گھونسلے سے گرنے لگے نیچے لومڑی بیٹھی تھی اور انہیں چیر پھاڑ کر کھا گئی تو دوستو امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی وڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہو وڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور ہماری اگلی وڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ